اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت امیل لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین صدق البلد کی اقتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شروع میں قسم کھائی گئی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ قسم کسی نہ کسی بات پر کھائی جاتی ہے اب وہ کس بات پر قسم کھائی جاتی ہے آگے ذکر آپ کو ملے گا کہ لقد خلقنا الانسان فی قبد کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ان آیات کو منتخب کرنے کا مقصد آج یہ تھا کہ ہم جملہ فیلیہ میں فیلمازی پڑھ رہے ہیں اور فیلمازی میں ہم نے فیلمازی کی گردان الحمدللہ اچھے طریقے سے سیکھ لی ہے پھر جملہ فیلیہ کے حوالے سے اس کی موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جملہ فیلیہ کہتے کسی ہے ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے پھر کوئی بھی فیل فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل کی دو صورتیں اسم ضمیر یا اسم ظاہر پھر متعددی افعال کے لیے مفہول کا ہونا پھر مفہول کی بھی دو صورتیں اسم ظاہر اور اسم ظاہر پھر جملہ فیلیہ میں متعلق کا استعمال یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم ان آیات کے حوالے سے فیل ماضی میں تاقید پیدا کرنا فیل ماضی میں آپ زور کیسے پیدا کریں گے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ہم فیل ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ اور پھر اسی جملہ فیلیہ جس میں فیل ماضی استعمال ہوگا کیونکہ جملہ فیلیہ ظاہر بات ہے ہم نے دیفنیشن یہ کیا ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو اور زمانے کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں فیل ماضی اور فیل مزارے تو ظاہر بات ہے فیل مزارے بھی جو ہوگا مزارے سے بھی جو آپ کا جملہ شروع ہوگا وہ بھی جملہ فیلیہ ہوگا تو فیل ماضی کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے اس کی بات میں نے کر دی پھر جملہ فیلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے بھی کوئی نئی چیز آپ کے لئے نہیں ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کو ہم سوالیہ بناتے تھے وہی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تلائیں گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ان آیات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تلالہ بات آپ کو بلکل کلیر ہوگی فیل ماضی میں تاقید فیل ماضی میں تاقید پیدا کرنا چاہتے ہیں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے پہلے میں سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کتابہ اس نے لکھا فیل ماضی کے شروع میں حرف قد اگر میں استعمال کر دوں تو یہ قد فیل ماضی میں زور پیدا کر دیتا ہے قد قطبہ یعنی کیا درجمہ آپ اب کریں گے زور میں یقیناً اس نے لکھا یعنی یہ قد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں حرف تحقیق کے طور پر لکھا ہو نظر آتا ہے کہ یہ حرف تحقیق ہے فیل ماضی میں زور پیدا ہو گیا اس کے علامہ قد جو ہے ہم نے اب تک جتنے بھی ماضی پڑے ہیں ماضی کی اقسام آپ کے ذہن میں ہوں گی شاید کہ ہم اردو گرامرے پڑھا کرتے تھے کہ ماضی کی درزل اقسام ہیں ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بھئید ماضی استمراری ماضی شکیہ وغیرہ یہ ساری اقسام ہوتی تھی تو ماضی کے ساتھ اگر قد کا استعمال ہو جائے تو اب یہ ماضی وہ یعنی قد کے بغیر جو ماضی تھا یہ ماضی مطلق تھا ماضی مطلق ہم نے باقیدہ اس کو ماضی کی اس قسم کے طور پر تو نہیں پڑھا لیکن اب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کیونکہ قد کے استعمال کے بعد ماضی کی ایک اور قسم آپ کے سامنے آ جائے یعنی قد کے بغیر جو ہے ماضی مطلق اس نے لکھا کب لکھا ایک دن پہلے لکھا بیس سال پہلے لکھا کوئی پتہ نہیں ہے جس آپ کہلیں کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اسے لکھنے کا کام ماضی میں ہوا لیکن جب ماضی کے ساتھ آپ نے قد لگا دیا تو اب اس قد نے اس ماضی میں ماضی قریب کا مفہوم پیدا کیا قد کا تابہ اب ماضی قریب کے حوالے سے اس کا ہم تجمہ کریں گے اس نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ اسے دیکھیں جو میں نے بات کیا کہ زور پیدا کرنے کے لئے آپ ماضی کے شروع میں قد لگا دیں تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے لکھ لیا ہے تو ایک قسم کا زور پیدا ہوئی گیا وہ لکھ چکا ہے یعنی وہ جو آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھتے ہیں وہ مفہوم آپ عربی زبان میں ماضی کے ساتھ قد کو استعمال کر کے دے سکتے ہیں قد کا تابہ وہ لکھ چکا ہے اس نے لکھ لیا ہے اب آپ کو باقیتہ گرامر کی کتابوں میں پوری گردان ملے گی کہ جی ماضی قریبی گردان اب وہ الگ سے ایک گردان پوری پڑھائی جاتی ہے کہ تو پوری آپ کو ماضی قریب کی ایک گردان پڑھائی جاتی ہے بات سمپل سی ہے کہ ماضی کے شروع میں آپ قد لگا دیں تو وہ ماضی قریب کا محکم بہتا ہے سمیہ کیا درجمہ کریں گے جی اس نے سنا سمیہ اللہ اللہ نے سنا اس کے شروع میں میں قد لگا دوں تو کیا بند گیا قد سمیہ اللہ ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں یقین ان اللہ نے سنا یا اللہ نے سن لیا ہے آپ کا اٹھائیس ماں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے قد سمیہ اللہ قول اللہ تجادلکا فی زوجہ یقین ان اللہ نے سن لی یعنی اللہ نے سن لی ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں اللہ نے سن لی ہے تو زور تو بیسے پیدا ہو گیا ٹھیک ہے نا یقین ان اللہ نے سن لی یا اللہ نے سن لی ہے اس مونس کی بات قول اللہ آپ دیکھیں قول یعنی سمیہ فیل اللہ فائل اللہ نے سن لیا کیا سن لیا قول مفہول آ گیا اور قول کا لفظ جو ہے وہ علف لام کے بغیر آ رہا ہے اور حلقے راب کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کا ذہن کس طرح جائے گا کیا بن رہا ہے مرقب اضافی بن رہا ہے ٹھیک ہے یعنی مرقب اضافی بن رہا ہے تو یہ آپ کا مضاف ہو گیا اور اس کے بعد کیا آئے گا مضافلہ آئے گا اب وہ مضافلہ کیا آ رہا ہے اللہ اب یہ اللہ اس میں موصول واحد موندس کے لئے ٹھیک ہے نا اب چونکہ اسمائے موصولہ آپ کے واحد کے اور جمع کے اسمائے موصولہ مبنی ہے تو اللہ رفا میں بھی اللہ نصب میں بھی اللہ جر میں بھی اللہ تو یہاں پر یہ جر والا اللہ اللہ استعمال ہوا ہے کیونکہ مضافل ایک جگہ پر آ رہا ہے یعنی جو جگہ ہے اس کو آپ گوھر کریں مضافلہ کی جگہ ہے تو قد سمی اللہ قول اللہ اللہ نے سن لی ہے اس موندس کی بات اور پھر میں نے آپ کو اسمائے موصولہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس میں موصول اکیلا کچھ نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ آگے ایک جملہ ہوتا ہے ایک جملہ پورا جملہ فیلی آتا ہے اور پھر اس میں موصول اور وہ جملہ وہ مل کر آپ کہیں کہ جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہے وہ بنتے ہیں تو آگے وہ دیکھیں جملہ آئے گا تجادلو کا فی زوجیہ اور وہ تجادلو فیل مزارے انشاءاللہ جب وہ فیل مزارے پڑھ لیں گے تو یہ پوری آیت آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیر ہو جائے پھر ہو گیا تو قد سمی اللہ قول اللہ تجادلو کا فی زوجیہ و تشتکی اللہ وہ پوری آیت پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں تو ٹوپک کی طرف آئیں واپس کہ فیل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لئے آپ کیا استعمال کریں گے قد اور قد جو ہے یہ فیل ماضی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ماضی قریب کا مفہوم دیتا ہے آپ کہیں میں سورت البقرہ یاد کر چکا ہوں میں نے سورت البقرہ یاد کر لی ہے جی میں دانش کے الفاظ لکھ رہا ہوں یہاں پر جو بول رہے ہیں قد حفظ تو قد حفظ تو سورہ باکرہ تی تا تو تینی چیزیں باکرہ مرقب اضافی ٹھیک ہے اور سورت پہلے آپ بول رہے تھے ہاں یہ مفہول ہے لہٰذا مفہول آپ کا حالت نصر میں آتا ہے تو قد حفظ تو سورت البقرہ تی میں نے سورت البقرہ یاد کر لی ہے کلیر ہوگی؟ جی اسلان میں کھانا کھا چکا ہوں میں میں کے لئے کیا علامت ہے؟ میں کے لئے تُو میں قد اکل تُو اتتااما قد اکل تُتااما میں نے کھانا کھا لیا میں نے دودھ پی لیا جی قد قد شربتو دودھ کی عربی؟ دودھ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ یعنی ویسے تو آپ دودھ کی عربی بجائیں گے تو آپ اور کچھ بولیں گے قرآن نے کیا کہے؟ لبنن خالصاً خالص دودھ تو اب خالص تو ظاہر ہے ملنا نہیں آپ کو تو صرف دودھ ہی آپ کہیں کے میں پی چکا ہوں تو قد شربتو لبن میں نے دودھ پی لیا اچھا اب ان جملوں میں آپ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں بالکل جملہ اس میں آپ کو سامنے رکھیں نا جملہ اس میں ہم نے زور پیدا کیا تھا کیا داخل کیا تھا؟ لام یا انہ دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا لام اپتدہ اور یا انہ شروع میں لگا دیں اچھا ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے تھے تو انہ کو شروع میں لگا دیا لام کو آگے بھیج دیا تو دونوں سے وہ ڈبل زور پیدا ہو گیا اب قد سے ایک زور پیدا ہوا اب مزید زور لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لام لگا دیں گے شروع میں انہ کے ساتھ تو لام کی لڑائی تھی وہ دونے کٹھے نہیں آسکتے تھے لیکن قد اور لام جو ہیں یہ کٹھے آ جاتے ہیں آپ کو لام شروع میں مل جائے تو قرآن مزید میں جگہ جگہ آپ کو لقد جیسے الفاظ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے؟ لقد کتبہ لقد 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 لام لگانے سے اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور عام طور پہ عام طور پہ آپ کو لقد وہاں پر ملے گا جہاں پر شروع میں قسم کھائی ہوئی ہوئے گی یعنی جب شروع میں قسم کھائی جائے تو آپ دیکھیں گے یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ماضی میں جو تاقیب پیدا کی جاتی ہے وہ لقد کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے آیات کوٹ کی ہیں کہ لا اکسمو بیہازل بلد ٹھیک ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْتَحِلُمْ بیہازل بلد اور نبی صلی اللہ صلی اللہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں یا حلال کر دئی گئے ہیں وَوَالِدِونَ وَمَا وَلَدھ اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی اس کی اولاد کی جو انہوں نے پیدا کیا اب قسم کس پہ کھائی جا رہی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدِمْ خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا الْإِنسَانَ انسان کو فِي قَبَدِمْ ایک مشکت میں ایک بڑی مشکت میں ٹھیک ہے؟ قد لگا ہم نے یقیناً ہم نے انسان کو ایک مشکت میں پیدا کیا اور لام لگا یہ لام اصل میں وہ قسم جو ہے نا اس کے جواب میں اس طرح آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیوں میں میں نے آپ کے سامنے ساری پکچر رکھی تھی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آنا سادیکن آپ میری بات نہیں مانتے تو مجھے زور دینا پڑے گا کلاب میں میں کہوں گا اِن۪ی سادیکن واقعی میں سچا ہوں آپ اب بھی نہیں مانتے تو مجھے اور زور دینا پڑے گا میں کہوں گا اگر اب بھی آپ نہیں بانتے تو پھر مجھے شروع میں قسم کھانی پڑے گی واللاہی اِن۪ی لَا سادیکن تو قسم اور پھر جس بات پہ قسم کھائی جاری ہے قسم اللہ کی کھائی میں نے واللہ ہی اور جس بات پہ قسم کھائی جاری ہے وہ تھا انا صادقون اس کو میں زور کے ساتھ ہی تاقید کے ساتھ ہی بیان کروں گا اور ڈبل تاقید کے ساتھ میں یہاں پر بیان کرنا ہوں تو ماضی میں جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں شروع میں قسم کھائی آپ نے تو اب جو آپ زور پیدا کریں گے تو وہ لقد کے ساتھ ہی پیدا کریں گے لقد خلقنا الانسانا تی قبد اسی طرح آپ دیکھ لیں تو قسم آپ کو شروع میں لازم لازم کلیر ہوگا اچھا اب سور شمس کو دیکھیں اس پہ جاتے ہیں شروع میں قسم ہے آگے کس بات میں قسم کھائی جاری ہے قد افلاہا من زکاہا وقت خوابا من دساہا یعنی جو اس جملے کو جواب قسم مانتے ہیں ان کے مطابق اب یہاں پر قد ہے خالی لقد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پر لام جو ہے محضوف ہے لام ہیڈن ہے اور کچھ اس جملے کو جواب قسم مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جو جواب قسم اصل میں وہ پورا کا پورا محضوف ہے اب یہ وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن میں آپ محنت کریں گے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آگے جائیں گے بہرحال اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا مشکت میں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو بتائیں کیا ہے مشکت ہی مشکت کیوں تارک صاحب بچپن سے مشکت نہیں ہے سکول میں ڈال دیا اتنا بڑا بیک اٹھا کے کتابوں کا بوجھ پھر ٹینشنز استاد کی مار شدت اور مشکت اس وقت سے چلتی ہی آ رہی ہے انسان اس وقت سوچتا ہے کہ بڑوں کو دیکھے کہ کوئی نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ کہتے ہیں بس یہی ہوکھا وقت ہے گزار لو انشاءاللہ اس کے بعد موجے موجے ہیں لیکن جب practical لائح میں آتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ دور اچھا تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ یہ دیکھیں مشکت بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ مشکتیں جھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے اس لئے پیان فرمائے نا یا ایوال انسان اے انسان انکا قادحن الاربی کا قدھن اے انسان تو مشکتیں اٹھاتا ہوا مشکتیں جھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے الاربی کا اپنے رب کی طرف فملاکی پھر اسے ملاقات ہو کے رہے گا یعنی اب بعض اوقات انسان تو یعنی اب یہ زندگی کیا ہے اصل میں وہ جو شیر مجھے ویسے یاد تو نہیں رہتے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو شورا سے معذرت کہ یعنی وہ جو شیر ہے نا قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے یعنی یہ مشکت ختم کب ہونی ہے موت کے ساتھ لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے نا ایک مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی جین نہ آیا تو کدھر جائیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موت ہمارا کونسیپ مسلمان کی موت کا تصور وہ تصور نہیں ہے کہ بس مر گیا تو ختم فملاکی اس سے پھر ملاقات ہو نہیں ہے مشکتیں جھیلتے جھیلتے آپ نے جانا ہے اپنے رب کی طرف اور اس سے ملاقات ہیں ملاقات صرف ہیلو ہائی نہیں ہونی وہ ملاقات سے مرات کیا ہے حساب کتاب اکاؤنٹیبیلیٹی تو لقد خلقنا لانسانا فی قبد یقیناً ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا لیکن بہرحال ہم نے اسی مشکت جھیلتے ہوئے مشکتیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف پہنچنا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و آفیت سے جو ہے یہاں پر اس دنیا کو سر کروا دے تاکہ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل لیجیل الحمدللہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ قد استعمال کریں گے اور قد جو ہے وہ ماضی قریب کا مفہوم بھی دیتا ہے تو کہیں آپ یقیناً کے ساتھ اجمع کر لیں گے اور کہیں ماضی قریب کا مفہوم وہ ایکزیکٹ آپ کے لیے جو ہے وہ سامنے انشاءاللہ اچھا اب ہماری پرانی اردو میں قد آپ دیکھیں جو تراجم قرآن مجید کے آپ دیکھتے ہیں ہمارا پر قد تحقیق کے لیے لکھا ہوتا ہے اور لام لکھا ہوتا ہے البتہ یعنی لقد البتہ تحقیق وہ دونوں الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ آج کی اردو جو ہے اس کے ساتھ چونکہ میچ نہیں وہ کرتے الفاظ اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے پرانا درجمہ ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لکھات کا درجمہ ملے گا البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پشکت میں پیدا کیا اب وہ البتہ تحقیق البتہ کی بڑی خوبصورت آپ کے علیہنے کے ڈیٹیلز ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بتہ یا بتو آگیا ور پڑھیں گے اس سے یہ ایک مصدر ہے اصل میں دیکھیں ان کے معنی یہ نہیں ہے یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں تحقید کے لیے اب اس تحقید کو زور کو ہم اردو میں کن کن الفاظ سے شو کر سکتے ہیں وہ ہم بے شک کے سکار ساتھ کر سکتے ہیں واقعی کے ساتھ کر سکتے ہیں یقیناً کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان الفاظ کے اپنے معنی یہ نہیں ہے لیکن یہ آتے اس لیے استعمال ہاں جی بتہ یا بتو ٹھیک ہے اس کا پھر مصدر یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جو یقین کے معنی میں آتا ہے تو اب اس سے انہوں نے لام کو جو ہے وہ بس کہہ دیا کہ لام جو ہے یہ البتہ ہے اس کا تجمع جو ہے البتہ ہے اب ہم فیل ماضی میں نفی کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کریں گے آپ کے پاس آپ کے سامنے سادہ جملہ فیلیا ہے اور وہ جملہ فیلیا جو ہے ماضی فیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے مثلا ہم نے کہا کہ کتابہ اس نے لکھا میں کہنا چاہتا ہوں اس نے نہیں لکھا تو فیل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ماں کا اطافت کر دیا جاتا ہے فیل ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ماں لگا دیا جاتا ہے ماں کتابہ اس نے نہیں لکھا پھر ہوگا جی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے اب تک جتنے جملے بنائے ہیں ان سب کے شروع میں ماں لگا دیں وہ سب جملے جو ہیں وہ منفی بن جائیں میں نے آج قرآن پڑھا آج کو بھی نکال دیں میں نے قرآن پڑھا چلے اسے ٹرانسلیٹ کریں قرآن اور آج کی عربی آپ کو آتی ہے نا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے ٹھیک ہے میں لگائیں گے تو بنجے گا قرآن اور آن پر لگ گیا تو آپ کے سامنے ہی آگیا قرآن ٹھیک ہو گیا میں نے آج قرآن نہیں میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا پہلے چلے جائیں ٹھیک ہے میں گیا دیکھیں جملے کو اس طرح بنایا کریں جو اس میں اضافی چیزیں ہیں پہلے وہ نکال دیں سمپلی فیل اور فائل پر فوکس کریں وہ انشاءاللہ کلیور گیا پھر اس میں ایڈ کرتے جائیں دیکھیں اب میں نے کہا میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا آپ اس میں سے نہیں کو بھی نکال دیں اپنے دوست کو بھی نکال دیں باقی کیا جملہ بج گیا میں گیا میں گیا کو ٹانسلیٹ کریں زبطو فیل لازم ہے نا فیل لازم ہے تو اگر آپ رفیقی لگاتے ہیں تو فیل لازم کا مفہول نہیں آتا ٹھیک ہے اور زہابہ کے ساتھ الہ کی طرف جب آپ نے کہہ دیا تو الہ لگے گا لازم بار ٹھیک ہے نا زہبطو الہ ٹھیک ہے رفیقی یا صدیقی زہبطو الہ صدیقی میں اپنے دوست کی طرف گیا اب ما لگا دے ما زہبطو الہ صدیقی میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا جی کیا کرنا ہے جملے میں سے جو اضافی چیزیں انہیں نکالتے ہیں زید نے آج کھانا نہیں کھایا نہیں کو نکالتے زید نے آج کھانا کھایا آج کو نکالتے زید نے کھانا کھایا کھانے کو نکالتے زید نے کھایا یہ آپ کا بنیادی جملہ فیلیا زید نے کھایا اکلا زیدن زید نے کھایا اب کھانے کو لے آئیں زید نے کھانا کھایا اکلا زیدن اکلا زیدن اکلا زیدن اکلا زیدن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آج لے آئیں الیوم اب منفی بنا دیں کیا کریں گے ما لگا دیں ما اکلا زیدن اکلا زیدن اکلا زیدن میں نے یہ آسان سبق نہیں پڑھا کہ میں آپ کو اس فارمولی کے اصلاح پریکٹس کروا رہا ہوں کہ آپ نے جملے میں سے جو اضافی چیزیں ہیں پہلے انہیں سائٹ پر کرنا ہے سمپل جملے پر آئیں پھر اس میں ایک ایک جیز ایڈ کرتے جائیں میں نے یہ آسان سبق نہیں پڑھا تو اس میں سے نہیں بھی نکل گیا یہ آسان سبق بھی نکل گیا کیا رہ گیا میں نے پڑھا تو میں نے پڑھا کیا عربی یہ آسان سبق کونسا مرکب ہے مرکب اشاری ٹھیک ہے یعنی مرکب اشاری میں مرکب اشاری کلیر ہوگیا نا پہلے اس کا طریقہ کیا ہے مرکب اشاری بھی بنا لیں آسان سبق آسان سبق کی عربی لے ماشاءاللہ ادرسہ کیونکہ میں پڑھا آ رہے نا اس لئے میں نصہ میں لے کے آ رہا ہوں ادرسس سہلہ آسان سبق یہ آسان سبق اشارہ لگ جائے گا درس کے مطابق محصوف کے مطابق محصوف جو آپ کا باہر مذکر ہے لہذا حضا لگ گیا تو قراتو حاضد درسس سہلہ میں نے آسان سبق پڑھا نہیں پڑھا ماں لگا دے شروع میں ماں قراتو حاضد درسس سہلہ میں نے یہ دروازہ نہیں کھولا جملے کے بنیادی ازہ فیل اور فائل لے کے میں نے دروازہ تو مفہول آ گیا نا مفہول کو بھی سائٹ پس گیا میں نے کھولا میں نے کھولا گیا ربی فتاہ تو فتاہ تو میں نے کھولا میں نے کھولا یہ دروازہ حاضد درسس سہلہ بابا میں نے دروازہ نہیں کھولا ماں فتاہتو حاضد بابا میں نے دروازہ نہیں کھولا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اس میں نہیں کو نہ ہٹائیں کیونکہ یہ جملے کو پہلے ماہ لکھا کے جملہ بناتے ہیں نہیں سہتاہتو یہودو عیسیٰ علیہ السلام ماں قتل یہود عیسیٰ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا جی انہوں نے یہودیوں کی جگہ میں زبیر استعمال کر رہا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی زبیر استعمال کر رہا ہوں انہوں نے اس کو یعنی ان کو عزت کے لیے بیسے اس کو قتل نہیں کیا جی جی آپ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا ماں 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 قتل انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو زمیر عزت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے ہوں اور میں نے آپ کو قائدہ بتایا تھا کہ ماضی کی گردان کا جو تیسرا سیخ ہے اس کے آخر میں ایک آفر جو علیف لکھتے ہیں قتلا قتلا قتلو لیکن جب اس سیخے کے بعد زمیر آ جائے تو علیف ہٹ جاتا ہے ماں قتل انہوں نے اسے قتل نہیں کیا وما سلبو اور نہ انہوں نے انہیں سولی دی کیونکہ ان کا کال جو ہے نا یہودیوں کہ انہا قتل نال مسیحہ انہا جو رہو اور کریں قتل نا ہم نے قتل کیا المسیحہ المسیح کون عیسی یعنی عیسی عیسی کون ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا اور پھر رسول اللہ یعنی اللہ کی رسول کون ان کا قول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے المسیح عیسی ابن مریم اللہ کی رسول کو قتل کیا تو اللہ تعالی فرمارے کہ ما قتلو وما سلبو نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی دی ولیکن شبہ لہن لیکن معاملہ بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا ٹھیک ہے اور پھر آگے اسے اور تعقید کے ساتھ سنو وما قتلو یقینا وما قتلو یقینا اور انہوں نے یقینا واقعی انہیں قتل نہیں کیا پھر کیا کیا بڑے خوبصور الفاظ ہیں اتنی عربی دیکھیں آپ کو آتی ہے بل بلکہ رفعہ اس نے اس کو اٹھا لیا ٹھیک اس نے کس نے اللہ اور پھر یہ اُو جو الٹے پیش سیدھی ہو جائے گی میں لاکر پڑھیں گے بر رفعہ اللہ اب پھر آگے دیکھیں الیہی یہ لفظ تو کسی قسم کا شکل نہیں جانے دیتے یعنی ترجمہ میں آپ کہیں رفعہ کے مانو بلند کرنا ان کے درجے بلند کر دی ہے پھر الاج جو لگ رہا ہے اتنی عربی آپ ہی جانتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے سے چکڑے کیا مان بر رفعہ اللہ الیہی بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی لہذا فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عزید اللَّهُ قِيمَ اللہ اللہ بالا دست اور حکمت والا بھی یہ وہ کر سکتا ہے قرآن مدید ہمارے لئے ہر سوال کا جواب فراہم کرتا ہے بس ہماری طرف سے یہ آپ چونکہ غور نہیں کرتے وقت نہیں نکالتے آج جو توجہ دلائیے مقی صاحب نے خاص طور پر وہ واقعی میسیج ترمہ تک پہنچ چک ہے لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے لئے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے آپ کو ظاہر کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑے گا جب آپ یہاں پر آئی جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں تمام پیریٹس جو اٹینڈ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ 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 انتا استقفیل کا وطوب موسیقی